صحابی رسول ہیں ان کا نام ہے مادن بن غزوبہ ان کا کام کہتا ہے بتائیں آپ کو آواز پہنچی کوئی دقیقت نہیں میں تو آپ سپارٹ طریقے سے بولتا ہوں خاموشی کے انداز میں کوئی دقیقت ہو تو مجھے معاف کیجئے گا مادن بن غزوبہ کہتے ہیں میرا کام تھا پتھروں کو تراش تراش کر بت بنانا بیٹے بیٹھو پتھروں کو تراش تراش کر بت بنانا میرا کام تھا مرتیاں بنانا میرا کام تھا اس وقت جو چلتا تھا وہی سے بتوں کو بنایا کرتے تھے علاقے میں میں بڑا مشہور تھا کہ وہ بھی مادن بن غزوبہ کی تذین کاری اس کی مینٹینیس اس کا بنایا ہوا بت تو لا جواب ہوتا ہے مادن بن غزوبہ کہتے ہیں میں نے ایک دن بڑی محنت کی میں نے ایک دن بڑی محنت کی اتنی محنت کی اتنی محنت کی ایک بت کو بنانے میں جب وہ بت بن کے تیار ہو گیا تو میں اس کے سامنے بیٹھ گیا اپنے ہی فن کی داد دینے لگے واہ بھئی واہ کمال کر دیا لوگ دوسروں کو دیکھتے ہیں تو ان کے پر واہ شابہ 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 بہت اچھا کام کیا بہت اچھا کام کیا وہ کہتے ہیں کوئی تھا نہیں میں اپنے ہی فن کی داد دے رہا تھا میں نے کہا واہ مادن واہ تو نے تو کمال کر دیا ایسا بت بنایا نا اس کی آنکھیں لگ رہا ہے اب کھلنے والی ہیں اس کے پیرے سے لگ رہا ہے اب چلنے والے ہیں اس کے ہوت تو نے ایسے بنائے لگ رہا ہے کہ اب یہ بولیں گے ایسا زبردست اپنے فن کا مظاہرہ کیا جنابِ مادن بن غزوبہ نے کہتے ہیں بیٹھا ہوا تھا اپنے اسی بدھ کو دیکھ رہا تھا اچانک دیکھنا کتنے لوگ سمان اللہ کہتے ہیں مادن کہتے ہیں اچانک اس بدھ سے آواز آئی کوئی جانے نہ جانے آپ جان سکتے ہو کہ آواز کیا ہو سکتی ہے آئے آئے سرکار کی آمت بولو بولو سرکار کی آمت جنابِ مادن بن غزوبہ کہتے ہیں اچانک اس بچ سے آواز آئی اے ماظین ارے میری کیا پوجا کرتا ہے میری کیا پرستش کرتا ہے اس کی پرستش کیوں نہیں کرتا جس کا پتا بتانے کے لیے مکہ میں محمد آگئے ہیں آئے 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 نور اول کا شمہ فروزہ ہوا بز میں آخر کا چمکہ ہمارا نبی بہت دنوں کے بعد ماظین حضور سے ملنے کے لیے آئے نا تو جیسے حضور کے شہر کے بارڈر پہ تھے نا میرے آقا نے اپنے غلاموں سے فرمایا ایک دوست مجھ سے ملنے کے لیے امان سے آرہا ہے جب جنابِ ماظین حضور کے پاس گئے حضور تشریف فرماتے ہیں حضور کے قدم سے لپٹ کے بولے آقا جب آپ کی آنکھیں اتنی پیاری ہیں تو آپ کا مذہب کتنا پیارا ہوگا آپ کو بھیجنے والا رب کتنا پیارا ہوگا کہتے ہیں میں نے اسلام قبول کر لیا یہ حضور کی آمد آمد کی دھمک ہے آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف مکہ کی برکتوں کو لانے والے تو پھر وہ بیماریوں والا شہر جسے لوگ پھر مدینہ طیبہ کہیں گے بات اسی مبارک شہر کی ہو رہی ہے مکہ کی حضور مکہ شریف میں پیدا ہوئے کوئی بچوں سے پوچھے کہ حضور کس شہر میں پیدا ہوئے تو کیا بتائیں گے ایسے بولے لگا کہ کچھ کنفوز ہیں کیا بتائیں گے بچے مکہ شریف میں آرام کر رہے ہیں مدینہ شریف میں ٹھیک ہے مدینہ شریف میں آرام حضور کر رہے ہیں مدینہ شریف میں سبان اللہ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبارک پیدائش نور کا یہ لمحہ